جب گھر میں ایک فادر بات کرتا ہے بیٹے سے اور اس میں فادر کے خلوص کے اوپر کوئی شک نہیں ہے فادر کے تجربے کے اوپر کوئی شک نہیں ہے فادر کی بات دو جمع دو چار جیسی ہے بلکل ٹھیک بات ہے یا کوئی بیوی بات کرتی ہے خامت سے یا خامت بات کرتا ہے بیوی سے تو یہ اتنا گہرا رشتہ ہے اس میں بات جو کی جائے گی وہ پورے خلوص سے کی جائے گی بہتری کے لیے کی جائے گی لیکن آپ دیکھ لیں کہ گھر میں ماں باپ اور اولاد کے درمیان خامت اور بیوی کے درمیان بہن بھائیوں کے درمیان بات جب ہوتی ہے تو مانی نہیں جاتی بات سنی نہیں جاتی پروپرلی رولہ پڑ جاتا ہے بہت خپ پڑ جاتی ہے لیکن جب دوستوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور اگر آپ ڈسٹنس سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بات غور سے سنی جا رہی ہے اور بات کہی بھی جا رہی ہے تو دوستی کے رشتے میں ایسی کیا بات ہے کہ بات توجہ سے سنی جاتی ہے مانی بھی جاتی ہے کسی حد تک جبکہ گہرے پکے رشتے جو کہ قانونی رشتے ہیں جیسے میاں بیوی کے درمیان اور خونی رشتے جیسے کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان جب بات کی جاتی ہے تو آگے سے رولہ پڑ جاتا ہے دیکھیں جب دوست دوست سے بات کرتا ہے یا سنتا ہے تو فیلنگز خراب نہیں کرتا یعنی دوست فیلنگز کی پرواہ کرتا ہے والد لوجک کی پرواہ کرتا ہے لوجک دلیل دو جمع دو چار والد بات کرے گا بھائی بات کرے گا والدہ بات کرے گی تو وہ فیکٹ آف لائف کے بارے میں بات کرے گی کبھی دوست دوست کو یہ نہیں کہتا کہ تم نشا کرتے روگے تو تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا دوست دوست سے یہ نہیں کہتا اور والد یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نشا کروگے یا یونیورسٹی نہیں جاؤگے یا راتوں کو دیر سے گھر آوگے تو والد بات کر رہا ہوتا ہے منطق کی بات کر رہا ہوتا ہے دلیل کی بات کر رہا ہوتا ہے اس کے مطابق ایک پیشگوئی کر رہا ہوتا ہے دوست دوست کو یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے وہ اس کے جذبات کا خیال کر رہا ہوتا ہے جو بات دوست کو اچھی لگتی ہے وہ بات دوست کر لیتا ہے وہی بات دوست سن لیتا ہے تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ فیلنگز زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا دلیل نہیں لیکن جب گھر والے بات کرتے ہیں میں ابھی بھی بات کرتے ہیں بہن بھائی بات کرتے ہیں تو وہ فیلنگز کی پرواہ نہیں کرتے وہ دلیل کی پرواہ کرتے ہیں وہ لوجک کی پرواہ کرتے ہیں لیکن جب دوست دوستوں سے بات کرتے ہیں تو وہ منطق کی بات نہیں کرتے وہ دلیل کی بات نہیں کرتے وہ فیلنگز کی پرواہ کرتے ہیں دوست دوستوں کی فیلنگز کی پرواہ کرتے ہیں فیلنگز کا خیال گھر میں نہیں رکھا جاتا منطق کا خیال دوستوں میں نہیں رکھا جاتا دونوں کا خیال رکھا جانا چاہے یہ دونوں جگہ پر میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ چیزوں کے باہراد نمبر ہوتے ہیں کہ یہ نمبر 1 یہ نمبر 2 یہ نمبر 3 یہ نمبر 4 اور نمبر 1 اور نمبر 2 میں بہت معمولی فرق ہو سکتا ہے انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے جیسے پچھلا سال دوہزار انیس تھا یہ سال جو ہے دوہزار بیس ہے تو انیس بیس کا فرق ہوا تو انیس بیس کا فرق بھی اگر ہو تو نمبر ون کیا ہے ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں میں فرق تو بہت تھوڑا ہوگا دونوں اہم ہیں لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں میں سے نمبر ون کون سی چیز ہے تاکہ وہ جو سلائٹ سا فرق ہے لیکن ہے جیسے میاں بیوی کی عزت کرتا ہے بیوی میاں کی عزت کرتی ہے یہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کی عزت کرنا ضروری ہے لیکن معاشرے میں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ خامد کے اوپر ذرا تھوڑا ایج ہے خامد کو تھوڑی فضیلت حاصل ہے کچھ خواتین سمجھتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے ومن امپاورمنٹ کا دور ہے اور بالکل ایک برابر ہیں تو لیکن کہیں نہ کہیں فرق تو ہوتا ہے مثلا جو گھر میں خرچہ کرتا ہے جو کما کے لاتا ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو اگر عورت بھی گھر کا خرچہ چلاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا اپر ہینڈ ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا جو فرق بھی ہے جو اگر ہم پہلے سمجھ لیں اور اس کے بعد چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح بیٹھنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ پہلا گیر پہلے لگاتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں دوسرا گیر لگاتے ہیں لیکن اگر آپ دوسرا گیر پہلے لگا دیں تو کیا ہوگا گڑ بڑ ہو جائے گی نا رولا پہ جائے گا مطلب ہے اگر آپ دوسرا گیر لگا کے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہیں تو ہو جائے گی ویسے میرا حال ہے ہو ہی جاتی ہے کلاچ کو ذرا تھوڑا سا منیور کر دیں no but that's the wrong way to do it پہلا گیر پہلا گیر لگانا ہی پڑے گا کیونکہ پہلا گیر آپ کو گاڑی کو چلنے میں مدد دیتا ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچمہ گیر بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ سٹریٹ اوے چوتھے گیر میں گاڑی ڈال دیں تو اگر ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں کسی فیملی میمبر سے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں پہلا گیر کونسا ہے اور دوسرا گیر کونسا ہے پہلا گیر منطق کا ہے یا پہلا گیر فیلنگز کا ہے احساس کا ہے جذبات کا ہے اگر ہم صرف پتہ چل جائے کہ پہلا گیر کس چیز کا ہے تو بہت سارے جھگڑے نہیں ہوں گے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اُلٹی طرف سے گوڈ آفننون سر گوڈ آفننون سر ایک لائن بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کیا؟ تمہیں کس نے کہا تھا اپارٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا جھوٹ بولتی ہو تم میں نے تمہیں کب کہا تھا تم سب جھوٹ بولتے ہو موسیٰ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں ودل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے